اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر زاہب ویلوگ چینل تو آج تو ویلوگ جو ہے پھر ہم لے کے آئے ہیں بہت ہی انرجیٹک بہت زیادہ انرجی انرجی کریٹیو سامتھنگ ڈیفرنٹ سامتھنگ ڈیفرنٹ ہے بہت ہی زبردست چیز آج لے کے آئے ہیں آئی سامتھنگ ڈیفرنٹ نہیں ہے میں خب بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے وہ بھی ہم لوگ بھی پہل دفعہ ٹرائی کرنے لگے اور میرے خیال نئی چیز کھلی ہے امید کرتے ہیں کہ اچھی ہوگی آپ کو بتا ہے جیسے ہم جو ہے ہمارا جیسے میں کہتا ہوں کہ فوڈ کے ساتھ جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے اور فوڈ ہمیں پسند بھی بہت ہے اس لیے تو دیکھیں نا ہمارے سامنے فوڈ نے نے آتے جا رہے ہیں تو ہم ڈسکور کرتے ہی جا رہے ہیں تو ابھی تک آپ لوگ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ریڈ کو بلیک کر دے اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو یاد نیچے بٹن جو ایک دفعہ کرنا ہے بار بار نہیں کرنا اس کو سبسکرائب ابھی انسٹا اور فیس بک پہ فالو نہیں کیا تو فالو کر دیں ویڈیو ابھی تک لائک نہیں کی تو لائک کریں کمنٹ لازمی کیا کریں کیوں کمنٹ جو کرے گا ہمارے ساتھ لگاتار تو انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ جڑا رہے گا آئند تک تو ہم گیو اویے کریں گے بہت اچھے والے گیو اویے جو ہمارے ساتھ رہے گا یہ تو انانوسمنٹ کر دی آپ نے جی یہ آج میں کہا رہا ہوں جو ہمارے ساتھ مسلسل کمنٹ کرتا رہے گا تو لازمی جب ہماری پیمیٹس آنے شروع ہوں گی تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں وہ بندے چنیں گے جو زیادہ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں نا اچھے والے گیو اویے دی جائے گیو اویے کی بات کی وہاں پہ فوڈ بھی اچھے مزے دار دمدار اور کافی لوگوں کی فیورٹ چیز ہے وہ اور بات وہ یہ آپ لوگ کہیں گے یہ ایک ہی چیز پہ جاتے ہیں کیونکہ چیز بہت بڑی پیاری چیز بھی پیاری ہے جان ہے شان ہے ہر چیز ہے بہار ہے اور حافر رہی ہے اور سرتیوں میں نہ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں گرمیوں میں بھی نہیں چھوڑتے لیکن آپ کو بتا ہے موسم اب چینج ہو رہا ہے تو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور اس میں آج سپیشل چیز یہ ہے کہ جو لوگوں کی فیورٹ ہے لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں مبشر بھائی آپ نے تھامنیل دیکھ لیا ہوگا سسپینٹ تو ختم آج گھنی سردیوں میں لیکن وہ بہت تریڈیشنل ہے کیا کہتے ہیں بتا دیں بتاتے ہیں آپ کو آج کا ویلوگ کر دیتے ہیں تو مبشر بھائی آپ نے بہت جلدی کر رہے تھے کہ فوڈ بتا دیتے ہیں تو آپ بتا دیں نا آپ ان کو فوڈ ڈیٹیل سے بتانا کہ ہم نے وہ چیز پہلے ترائی کیا لیکن آج ڈیفنٹ کیسے ہے چین دفر ترائی کیا اپنے ویلوگز میں آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے لیکن اس میں ایک بہت ہی زبرداز جی ایک چینجنگ ہے وہ کیا ہے کہ آج ہم جو لوگ کھانے جا رہے ہیں سو بات لیکن آم سو بات نہیں ہے یہ اب وہ نہیں ہے کہ جو پہلے سو بات سو بات وہی ہے لیکن انداز نہیں ہے انداز نیا ہے اور اس میں ایک چیز بھی ڈیفنٹ ہے میں نے کبھی نہیں کھائی انہوں نے ان کا بتانی ہے کھائی ہے نہیں کھائی مجھے پتا چلا ہے میرے دوست نے بتایا کہ نئی سو بات چلی ہے تو پرائی کرنا چاہیے انہوں نے ہمیں دعوت دی تو وہ ہے بٹیر سو بات آئے کیا بات سمجھتے ہیں نا بٹیر چھوٹے چھوٹے سو یار اس سائیڈ پہ نا میرے خیل بھاون لگر یہ رہیم یار خان لوگ بہت کھاتے ہیں بٹیر ہمارے ایلی میں لیکن اب کم ہوتے جا رہے ہیں شکار ہوتا ہے بڑے مہنگے ہوتے ہیں یہ آج کل میرے خیال چکن کلو لے لیں اور ایک بٹیر لے لیں اس برابر ریٹ چاہتا ہے سنا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے بٹیر کا بہت تیسٹی ہوتا ہے اور دیسی بٹیر ایسی بٹیر ہیسا دیسی ہوتا ہے تو ہمیں دوستوں نے کہا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہیں آج جو ہے ٹرائے کی جائے آپ ایسے کار رہے ہیں نرچی بہت زیادہ مجھے لگتا آپ میں بوسٹ ہو رہی ہے بڑا بوسٹ اس کی جو ہے ریسیپی بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے شیئر کریں گے پورا آورویو جیسے ہمارا پہلے ہوتا ہے فلیش بیک ہوتا ہے فلیش بیک ہوتا ہے فلیش بیک ہوتا ہے فلیش بیک نہیں ہائی لائٹس آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل گھار میں تو لوگ بنائی سکتے ہوں گے یار اس کو تو پھر آج جو ہے نا میں نے تو کبھی نہیں کھائی یقین میں نے بٹیر کا گوشت کبھی نہیں کھایا تو بشر بھائی کا پتہ نہیں انہوں نے کھایا یا نہیں کھایا بٹیر کبھی بچپن میں کھاتے تھے لیکن مجھے اتنا خاص پسند نہیں تھا جو چھوٹا بہت ہے لوگ بہت کم کرتے جا رہے ہیں خوراک بڑی اچھی ہے صحت مند رہنے کے لئے بہت ضروری ہے سردیاں آ رہی ہیں اور بہت ہی مددار چیز ہے اس کا جو ہے نا گرم ہوتا ہے یہ تو اس لئے زیادہ پسند کی جاتا ہے سردی میں سردی میں لیکن صوبت ویسے زیادہ سردیوں میں بھی کھائی جاتی ہے کیونکہ وہ گرم ہوتے تھوڑی سی میرا خیال ایسے ہے تو یار آپ لوگ کہیں گے کہ صوبت 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 کرتے جائیں لیکن آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں چیز ہے ڈیفرنٹ 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 دھگا کوئی دیگھ والی صوبت ہے کوئی سپاسوسی صوبت ہے کوئی لائٹ صوبت تو آج بھی یہ چینجیگ ہونے والی چلتے ہیں پھر آپ لوگوں کو لے گے جاتے ہیں صوبت کی تائر صوبت صوبت موسیقی موسیقی